تشنا لبو کی جناب میں جو کرے سلام بسد عدب تشنا لبو کی جناب میں تو جب نہیں تشنا لبو کی جناب میں اسے کٹتا نئی باغ باغتتا سلام کی اکر برنو جوان وقتل این شباب میں جو کرے ظلاء دل سائب اولا سے انتاب طلب ہے دنیا میں پسر باپ کی زینت کا سبب ہے اولا کا ہونا بھی بڑی باکش شرب ہے یہ سچا ہے مگر دعا بے بیٹے کا غضب ہے رونے کی ہے جازم نیا کا چیہ تقدیر شامیر کو اکبر سے جدا کر تیہ تقدیر بیٹا بھی وہ بیٹا کے جو ہم شکلے بے 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 موسیقی جہاں رو نقیدی آشی قدام انصاف سب صاحب اولاد بتا دے اس طرح کے فرزند کو مرنے قدام انصاف سب صاحب اولاد بتا دے دل صاحب اولاد بتا دے اٹھا لائے حسین لا شکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لا جواں کو صحب اول سے اٹھا لائے حسین اٹھا لائے حسین جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین بھی صدا لاجے اٹھا لائے حسین جہاں بلچسے اکبر کا کلے جہاں بلد یہ نورِ نظر مرتا ہے وہ کوئی دامِ تیارہ کے قمر مرتا ہے موتِ باہر ہر زبان تشنا جگر مرتا ہے موتِ باہر ہر زبان تشنا جگر مرتا ہے ساموہ سینے میں رکات رخموں سے خون جاری ہے یہ بانو تیرے ہر لکنے کے تیاری ہے موسیقی 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 اِنَّا رِلَّهِ وَمَا اللَّهِ کے لئے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُونَ اور اسے کی طرف پر اٹھ کے جانے والے اسے کی طرف ہماری بیس پچھتے ہیں وہ ہی سمت ہے ہماری واپس ہونے جواب دوسری آئم وارگہ پڑھتے ہیں اِقُلْوَنَوْسَنْزَارِ سَتْلْمَوْقِ سُمَّا إِلَيْنَا تُرْجَهُونَ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے الزیرو کو موت آمی ہے اور تمہیں اسی طرح واپس لے آیا جائے گا میں جائے گا نہیں صحیح رہے کہ اس وقت جب ہی جتنی ممکن ہے اس حد تک بھی بیانہ بیچ میں ہمیں حفظ کر دوں کہ ہم اللہ کے لئے ہیں یہی پورا نظام لگی ہے ہماری کہ اگر ہم اس چھوٹے سے حصے کو محسوس کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم خود کہو اس نے حکم نہیں دیا کہ تم کہو کہ ہم اللہ کے لئے ہیں نہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی طرف پلٹک جانے والے ہیں کہ میرے نبیوں سے بشارت دے دو وہی صراطِ مستقین پر ہیں اور وہی حق پرست ہیں اس کا مطبع یہ ہے کہ اللہ پر یقین انسان کے خدا پرستی کا اعلان ہوتا ہے اور پھر اس کے وہ عامال جو خدا پر یقین کی ظہار میں ہوتے ہیں جب اسے ہم دیکھتے ہیں تو زبان سے یقین کا اعلان ہوتا ہے اور عمل سے یقین کا اظہار ہوتا ہے اور اظہار ہی سب سے اہم ہوتا ہے اس لئے کہ اقرار تو آسان ہے لیکن اظہار بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے لئے ہیں لیکن جب دشوار منزلیں آتی ہیں تو پھر وہ اس منزل پر باقی رہ پائے یہ شاید ضرب انسانی میں ممکن نہیں ہو پاتا اس لئے کہ جب ہم آسان زندگی میں ہوتے ہیں تب تو خدا پر یقین کا دعویٰ مضبوط لگتا ہے لیکن جب مسائب سے دوچار ہوتے ہیں تو پھر خدا پر یقین کا دعویٰ کمزور سے سننے لگتا ہے ہم کہتے رہتے ہیں انہار اللہ ہم اللہ کے لئے ہیں کہ اللہ کے لئے ہم کیسے ہیں کیا صورتحال ہو اس لئے کہ صرف اور صرف واجبات کی ادائیگی کو انہار اللہ نہیں کہتے ہیں واجبات کی ادائیگی فرض ہے وہ ضروری ہے لیکن یہ واجبات کی ادائیگی تحضیبِ اسلامی کی تربیت کی حکمتِ الٰہیہ ہے کہ ہم اس تحضیب میں باقی رہ جائیں جو انہار اللہ کے اثار منگوا کرتی ہیں اس لئے واجبات ہمارے لئے رکھتے گئے کہ ہم اخلاق کی منزلوں میں آ جائیں سرہ رحم خمسوس کریں ایک دوسرے کے لئے زندگی گزارنے کا طریقہ ہوا انداز افتیار کریں اسی تربیت کو ہمارے بیچ میں پتہی اعتوار سے واجبات میں عبادت کرتے ہیں لیکن وہ صفاق وہ انسان کے اندر جو بیٹھ ہوتی ہے جو قدرت تو اس کی فطرت میں رکھا ہے صلوات واجدہ آب ازاد واجدہ جو اللہ نے ہماری فطرت کو وضیعت کر رکھا ہے جس جذبے کو جس صورتحال کو اسی کو سوال لے جانا اصل میں انسان کی حسین ترین زندگی ہوتی ہے آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ آپ کسی کو تلکتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے فوراں آپ رجوع ہو جاتے ہیں اس طرف کیا ہوا آپ کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے آپ کسی کو دشواریوں میں پڑا ہوا چھوڑ نہیں سکتے یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام بھی آپ سے چاہتا ہے یہ نہ دیکھ سکتے ہو تم تو یہی حکم الہی بھی ہیں وہی تقاضے فطرت بھی ہیں دونوں ایک اس لئے جس نے فطرت کو سمع رہا ہے اسی میں حکم بھی ارتکی آیا ہے اور جو فطرت اور قدرت ایک ساتھ دکھائی گئے تو پھر قدرت کے حکم کی پابندی ہو یا فطرت کے تقاضوں کو پورا ہو وہی اسلامی معاشرہ ہوتا ہے وہی اسلامی سوچ با کرتی ہے اور یہی سوچ ہمیں پھر کریں اِنَّا لِلَّهَ مِنْ اِنَّا لِلَّهَ مِنْ تو یہ بہترین طریقہ ہے انسان کی زندگی کا اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ محلت آپ کو جتنی ملی ہے اس پوری محلت میں آپ اپنے آپ کو بڑی تیزی سے سواتنے چاہئے ہیں غفلت کی زندگی کو قرآن نے یا اسلام نے قبول نہیں کیا ہے کہ آپ ابھی سوچ رہے ہیں کہ میں تو ابھی جوان ہوں ابھی تو بڑھا پہ تک تا نہیں ہے سب کرتے رہیں گے نہیں نعمتِ حیات جب تک ہے تب تک انسان وہ سب کرنے کی کوشش کرے جو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے اس کے زندگی میں وہ عمروں کو تلاش نہ کرے کہ ہم اسی سال کے ہو جائیں گے تب ایسا کریں گے اس لئے کی ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی سال کے ہو جائیں یا ساٹھ سال کے ہو جائیں تو عمروں کے اوظائرے کی اگر آپ اس وقت میں نے اٹس کیا کہ جس طرح تک بھی میں پہتا ہوں جب آپ مرنے والے کو دیکھتے ہیں یہ تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں بڑی عمر کے حصے کو پورا کر لیا سکتا ہے یہ جو چیزیں ہم لوگ اب حاصل کرتا ہے لوگوں کے بیچ میں مقبولیات اور لوگوں کے بیچ میں رسائی اپنی کر لے جانا اور لوگوں میں پہچان بنا لے جانا یہ پچاس ساتھ سال تر چلتے چلتے ہوتا ہے سوشل انسان بنتا ہے بعد میں لیکن کوئی ستائی ستائی سال کی عمری میں وہ سب کر ڈالے جیسے لگ رہا ہوں کہ شاید مجھے اس عادے نہیں بہونا ہے تو کیوں نہ میں وہ ساری چیزوں کو سویر کر اپنی زندگی کا قصہ بنا لوں اسی لئے آجنتے ہیں کہ سب سے اہم جو انسان کے زندگی میں ایمان کے تقاضے ہیں وہ یعنی ہیں کہ کسی کے لئے نگیٹیوٹی ذہن میں نہیں رکھنا کسی کے لئے نفی کا پہلو نہ سوچنا کبھی جس سے ملو فلکے ملو جس سے ملو اخلاق سے ملو اگر قریب کا رشتہ دار ہے تو سلح رحم کا اظہار کرو اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر مہزادہ نے بہت طایا مصومین کے اقوال اگر آپ اپنے نظروں میں رکھے ہوئے ہیں دو صفت انسان کی بڑی اہم ہیں ایک سلح رحم دوسرے اخلاق سلح رحم سے قرابتداروں کے بیچ مقبولیت ہوتی ہے اخلاق سے معاشر محزت اور یہی وہ تو خصوصیات ہیں جو اس وقت بیان کیے جا سکتے ہیں اس کے لئے جو ہمارے بیچ سے گزر چکا ہے اس لئے کہ سلح رحم کا بھی کوئی جواب نہیں تھا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں زندگی میں وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی انسان کی جو وہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہم آراب کچھ بھی کرتے رہتے لیکن انسان کی سمجھ میں اس وقت نہیں آتا جب تک آپ کرتے ہیں مرنے کے بعد جب خلا پیدا ہوتا ہے تب دکھائی دیتا ہے کہ کوئی قیف ہو گیا ہے جو شاید ممکن نہیں ہے کہ وہ پور ہو سکے یا وہ بھرا جا سکے واہ آتی اسی لئے انہا لیلہ لفظ ایک ایسا ہے ایک ایسی آیت کا نصہ ہے ایک ایسا حضامِ الٰہی کا نصہ ہے کہ جو پھیل جاتا ہے تو پوری زندگی اسی حصال میں ہوتی ہے سمجھ جاتا ہے کہ ایک آیت چھوٹی سی انہا لیلہ کہلاتی ہے کہ آپ کے بیچ میں معصومین نے جو دست دیا ہے وہ ہر ایک کے قریب جا کر اس کے احترام کی منزلوں میں باقی رکھنا اپنے 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 بہت آسان نہیں ہوتا کہ سب کو برداش کر دیا جائے لیکن اگر جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ قدرت ہی کی آتا ہے کہ ہر ایک کو برداش ہو کہ ہر ایک کو ایسے ہی سکھا جائے اپنی طرح اس لئے کہ اگر دبی نے کہا جو اپنے لئے پسند کرو وہ ہی غیروں کے لئے پسند کرو یہی قریب اللہ کا مفہوم ہے کہ آپ اگر اپنے لئے اچھا چاہتے ہیں تو دوسرے کے لئے بھی وہی صحیح اچھا محسوس کرتے رہے اور اگر آپ میں کہ آؤٹس کروں کہ اگر اس پر اچھے کا تذکرہ ہو تو کسی نے یہ آج تک نہیں کہا کہ وہ جھڑک کے بول دیا مجھ سے اور وہ ناراض ہو کے چلا گیا سب نے کہا ایک ہی ملاقات میں اپنا بنا کے چلا گیا یہ وہ بہترین حصہ ہے جن لگی کا جو شریعت الہی آپ سے چاہتے ہیں کسی سے ملو تو پھر وہ بھول نہ جائے یہاں دسیوں بار ملنے کے بعد بھی لوگ یاد نہیں رہ جاتے ہیں لوگ فون پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ملا تھا لیکن یاد نہیں اس پر جا رہی ہے دلوں سے اس کا چہرہ دے گا وہ خصوصیت ہے جو سب کو مطا نہیں ہو پاتے کچھ ہی لوگوں میں یہ بھائی آتی ہیں لوگ کوشش کرتے ہیں تو شاید ہو جاتا ہے وہ بغیر کوشش کے اس راستے میں چل رہا کہ جہاں مسکراتا ہوا انسان ہر ایک کو دیکھ کر خوش بھی ہو اور لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کی کوشش بھی ہو لوگوں کے غموں میں شرکت کرنے کے طریقہ دیو لیکن اب بغیر کی ہم لوگ پتباب کی حصے سے ہم لوگ تھے تو اتنا دادا ہوں لیکن یوت نوجوان بخوبی جانتے ہیں تو اس نے کس طرح سے لوگوں کو جوڑ رکھا تھا اس لیے نہیں کہ میری شہرت ہو جائے میرا کوئی گروہ بن جائے میرے فائل ورس پر نہیں اس لیے کہ ہمارا فرض ہے کہ اپنے نوجوانوں کا سہارا بنیں یا ان کے ساتھ رہیں یا ان کے اقلاقیات کی منزلوں کو پرشک کریں اے درگامی یہ وہ خالص پاکیزگی زہن ہوتی ہے انسان کی کہ جہاں وہ کسی کے لیے پوری خرابی زہنوں میں نہیں لاتا اور صاف دل اور زہن سے لوگوں کو قبول کرتا ہوا آگے ہو جاتا ہے ہے لیکن بہت سارے حالات زندگی ہوتے ہیں اس لیے کہ اتنی جلدی آپ سنتے ہیں کہ میں جس پانے کا شوق بھی تورہ کر لیا نوحہ پانے کے جذبے بھی آگے وہاں لیا ذہنوں میں شاعری کرنے کا ذہن بن گیا آگر تو اشعار بھی پچھلے پیرا رجب کی مہکل میں اس نے کہا کہ اور بڑی لالا اس لیے کہ وہ ایک ایسا پیغام تھا اس نوجوان کا اگر کچھ سوچو تو اسے کر گزرو اس لیے کہ کسی چیز میں تم پیچھے نہیں ہو اگر کوشش کرو تو کر سکتے ہو ایسے جذبے کو لے کر اب ظاہی ہے کہ جب ایک اپس آگے بڑھے گا وہ ایک ایک خاموش ہو جائے تو پیچھے نہیں واللہ کاروما تو طلب جائے گا یہ قوم تھا جو ایک ایک خاموش ہو گیا اس طرح سے ہیروں میں ہوتا ہے سسلے میں کہ آپ خود ہی سمسلتے ہیں جب غیروں کو برداشت نہیں تو اپنے کو کیسے برداشت ہو رہا ہوتا کہ جہاں ہر ایک طرف طرف کی آواز دے رہا ہے وہ مجھے ایسے کیا تا میرے ساتھ کیوں رہے میرے ساتھ ایسے زندگی مجھے اسٹا اسٹا سفر میں رہے مجھے وہاں پہش آیا مجھے وہاں سے لے کے آئے مجھے وہاں جا کے کھلایا وہاں جا کے یہ ساری چیزیں حیادت دمارداری وزرگوں کا اجترام لوحوں کے بیچ میں ہر دل عزیز بن کے رہنا اخلاقیات کو پلند کر کے رہنا سلح رحم کو پروان چاہائے رہنا یہ وہ ساری خصوصیت ہے جس کے لیے اسلام اور قرآن نے آپ کو تعلیم دی ہے معصومین کی اثر زندگی کا یہی حصہ ان کے دنیا میں لوگوں کے دلوں پہ چھائے رہنے کہیں کہ خلق عظیم پر فائد رسول ان کے جانشین وہی اخلاق کا مزاج لیے وہ دنیا کے بیچ اس لیے کہ آپ ایک چبلہ وے پرسفے سے حصے سے نکال کہ آسان لفظوں میں آپ کے بیچ میں پڑھ دو انسان بڑا وحی ہوتا ہے جو اپنے سے سب کو بڑا سمجھتا ہے اور یہی وہ خاص چیز ہوتی ہے انسان کے اندر کہ جب وہ سب کو بڑا سمجھتا ہے تو دنیا اسے بڑا بڑا سمجھتی ہے اور نگاہ قدرت میں بھی وہ بڑا موترم ہو جاتا ہے اس لیے کہ تُو نے سب کا احترام کیا تُو نے سب کو بڑا سمجھا سب کو اپنی عزت دی تو اے گامی جب آپ ایسے حالات سے گزرے ہوئے تو دو جوان کے عیسال سوا کی اس مجلی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ دو تین دن سے ہم سب اہل خانہ توپ رہے ہیں اسی جوان کے لیے ہم سب اسی کے اس میں پیجوئے میں پڑے ہوئے اس لیے کہ میں اپناٹ کروں کہ میں نے دو تین سے ویڈس ایپ اور فیس بک بند کر دیا اس لیے کہ بار بار وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی جس تصویروں کو لوگ پوسٹ کرتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے لیکن میں اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا میں نے اسے بند کر دیا کچھ لوگوں نے فون کیا کہ آپ بار سب نہیں دیکھ رہے ہیں آج کار نہیں دو تین سے میں نے بند کر دیا میں اسے دیکھ نہیں پا رہا ہوں اس لیے کہ امی آپ پھر اندازہ لگائیں یہ تصویریں نہیں دیکھتی جا رہے ہیں اس لیے کہ ہوتا تو یہ ہی ہے ہم طور سے کہ مرنے والے کی نشانیوں کو چھپا دیا جاتا ہے یہ ابھی تازہ غم ہے دیکھ دیکھ کے اسے یاد کرے گئے انسان تو کسی طرح تو کہ یہ خدرت نے ہمیں اس طرح خلق کیا کہ ہماری خلقت میں نسیان کا جذبہ رکھا کہ اللہ نے تمام کیا کرم کیا ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے بھول جانے کا جذبہ آپ کے اندر رکھا اور جب بھول جانے کا جذبہ رکھا تو اپنے نبی سے کہا ہے میرے نبی ان سے کہتے رہیے اس لیے کہ میں نے بھول جانے کا جذبہ ان کے اندر رکھ دیا ہے اور رکھنے کا وجہ وہ صرف اتنی تھی کہ ایک لمحہ بیٹے کے مرنے کی خبر سن کر جس انداز سے باق طلب جاتا ہے اگر وہ ایسے ہی بنا رہ جائے تو وہ باقی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا قدرت نے تمام کیا نہیں تم جلدی سے بھول جانے کی کوشش کرو ہم تمہارے اندر بھول جانے کا جذبہ رکھیں گے ہم اپنے قانون کو یاد کرواتے رہیں گے تو برواتے رہیں گے لوگوں کی بھی اسے لئے اس نے سیان کا جذبہ ہمارے اندر لگ دیا کہ ہم اسے بھول جایا کریں اس لئے دیرے دیرے لوگوں کے ذہن سے غم کمزور ہوتا اور خلقہ ہو جاتا ہے کیا کہنا اس کے قرم کا کیا کہنا اس کے غحم کا اپنے بندوں پر کہ اگر وہ مسائف ڈھاتا بھی ہے تو مسائف کو بھول جانے کا جذبہ بھی پیش کرتا ہے اس لئے کہ اللہ نے کہا ہم تمہارا امتحان لیں گے اور اس امتحان میں سمرات سے مرال آپ جو علمائی کرام اولاد سے عمیر کرتے ہیں کی مال سے جان سے اولاد سے وہ نعمتوں کو ذیب کروی دیرتا ہے نعمتوں کو اللہ کروی دیرتا ہے تو ہمیں اس امتحان سے گزرنا تو بہت مشکل ہے اس لئے کہ امتحان مشکل کہتنی مشکل چیز امتحان آسان نہیں ہوتا لیکن سب سے مشکل امتحان شاید یہی ہو اس لئے کہ جان کا چلا جانا امتحان نہیں ہوتا مال بچہ را جانا انتحان نہیں ہوتا آجائے گا میں آج جب ہم اس توجوان کی یاد میں دوبے ہوئے بیٹے ہیں میں اٹھ کر رہا ہوں کہ میں سیدھے سیدھے نام نہیں لے پا رہا ہوں اس لئے بس اتنا صحباز آپ سکتے ہیں آپ سمجھئے یہ آپ کے ذہن میں کچھ بتانا نہیں ہے آپ کو بہت جانے کے سچلے میں کہ اب آپ اس کا نام ہم نہیں لے پا رہے ہیں خواہدے سے سچلے سے کہ میں نام لے کر آپ سے خطاب کروں لیکن ازاد آرہ نہیں اسی لئے بس آپ جب اس منزل میں داخل ہوتے ہیں ساری خصوصیات مردنے والے کے ذہنوں میں ہوں توفتے ہوئے اہل خانہ ہوں کہیں بہن رو رہی ہو تو کہیں ما غش کھا رہی ہو کہیں باگ پچھاڑیں کھا رہا ہوں وہ اپنے احساسات کا اظہار بھی نہیں گرباناتا ہے اس لئے کہ ہم اور آپ اس کا اظہار نہیں کرواتے آتا ہوں ہم کتنا ہم زدہ ہیں اسے ہم بتا نہیں پاتے بس محسوس کرتے ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسے کیا ہو گیا اور ہم نے کیا کھو دیا لیکن اس کا اظہار ممکن نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسی وجہ سے اب آپ سلسلے میں آ کے داخل ہو جائیے اسی لئے جب ہم دو دن تین دن اپنے مرنے والے پر رو لیتے ہیں تو تیسرے دن سے ان کی شکل میں فرشیہزہ بچا دیتے ہیں کہ ابھی تو ہم اپنے جوان کو رو رہتے ہیں اس لئے کہ اس نے میرا ساتھ چھوڑا اس کی یاد ہے ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں چھائی رہے گی اور اس طرح سے ساتھ چھوڑنا کہ ایک ساتھ چھوڑ دینا ایک طرح سے راستے سے ہٹھ کے چلا جانا تو ظاہر ہے کہ یہ کجیب و غریب منظر ہے مارے لیے لیکن جب اپنے بچے پر رو چکا بات اپنے پیٹے کا ماتم کرتے پتے جب اسے فرشیہزہ دے دی گئی تو کہا آؤ اب اس جوان کا ماتم کیا جائے جس جوان کے مرنے کا ذکر ہمارے بیچ میں مسلسل ہوتا ہے عربہ بیعظہ آپ تیر نیاز چنازے میں نوحہ سنندار تیرا سہرہ نہ دیکھا اس نوحے کو اس لئے پہا گیا تھا کہ مرنے والا اس نوحے کو پہتا رہا اور یاد کرتا رہا بار بعد اسے تذکریں ملاتا رہا کہ اتنا اچھا نوحہ ہے یہ اور کس طرح یہ نوحہ کہا گیا یہ کیا معلوم تھا کہ نوحہ اسی کے لئے ہو جائے گا کہ جو یاد کر کہ اس کے لئے میں جا رہا ہوں تو عربہ بیعظہ جب آدھ اس پورے سیسلے میں داقیل ہوتا اب بس تو میں اس کے لئے شاید میں نہیں اٹھ کر پاؤں گا بس اتنا تھا کہ اسی جوان کی مقفلت کے لئے اس جوان کا ذکر کیا جائے گا جس کے لئے آپ سنتے ہیں کہ میرے رشتے کی بنیاد پر آکے بیچ میں اٹھ کیا ماموں تڑپ رہے ہیں چچا رو رہا ہے بین گھر میں پیچھ چھاڑے پھارے ہیں ماں غش کے عالم میں باپ کو لوگ پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ایک حجوم ہے پرسہ دینے والوں کا ایک سلسلہ ہے آنے جانے والوں کا اس کے بعد بھی قرار نہیں ملتا کہ اتنے سارے لوگ پرسہ دینے آئے پھر بھی قرار نہیں ملتا جوان کی انبیت میں آزار وں لوگ آگے پھر بھی اس کی یادیں پراموش نہیں ہوتی بھور نہیں باتا جو پیسہ جوان مجھ سے رقصہ تو بھی آزاد آر زراد دربالہ کسیم ترکا جائے ایک کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا ہم نے تو میجت روح ہو کہ سہارے پاک سپور دے خواب در دیا لیکن آئے ہو میرا مظلوم اللہ راب اعضاء اسی لیے اکثر میت کے سچلے میں ہم لوگ جو بیٹھتے احساسیت میں دروازوں پر تو یہ بار رو جوان کی میت پر ہم لوگ بیٹھے تھے تو اندر رونے والے کی آب آد آ رہی رونے والی بہن تھی وہ کہہ رہی تھی بی بی زینب آپ نے کیسے پتاش کر جائے ہم نہیں کر پا رہے ہیں بی بی سکینہ آپ نے کیسے پتاش کر لیا کربلا میں ہم نے پتاش نہیں رہا ہے با بی آپ سمجھے کربلا کیا ہے کربلا کی منزل کی ہے یہ کربلا حسین نے کس طرح سے سجائی ہے ہمارے لئے کہ اگر آج کربلا نہ ہو سامنے تو بم دم تو روتے روتے کو سہارا نہ ہو ہمارے وجود کے بچنے کا ہم اور آپ سکتم تو ہو دیں جو آیا وہ کہہ رہا ذرا یاد کرو علیہ اکبر کو ذرا یاد کرو علیہ اکبر کو جزا اسی لئے ہر رشتوں کی بنیاد پر حسین نے کربلا کو سجا یاد اگر آج معمود تربرا ہے تو انہ محمد کا لاش آباز اور حسین کے ہاتھوں پہ کربلا کی سر زمین پہ اگر چچا بھتیج اگر رون بھت سو جا ہے تربرا ہے تو حسین نے بھتیج کی لاش کے نکر اگر ناگی اگر بھتیج سر زمین ہر ایک کا جواب مظلوم حسین کی بھارگاہ سے ہمیں عورات کو مطرح ہے سربا پہ عزائی کی ہو نہ اسی جوان کا تذکرہ ہو جسے شم شبیع پیغمبر علی عقبت ہے آپ سے وسائف اسمات کر لیا اور اسی وسائف سے رکھ 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 کے بعد کو تمام کیا جا ہے جوان علی عقبت آپ جانتے ہیں کہ بہت مشکل ہوتا اس لیے لگا گیا ہے کہ ایک ہی موقع انسان کی زندگی میں ہے جب وہ چکر کھا کر گرنے لگتا ہے کون سو مقاب کا ایک جوان کا باپ کے سامنے مر جانا یہ بہت مشکل منزل ہوتی ہے اس سے گزر جانا اگر گزر گئے تو یہ کجیب اور ہی مرحلہ ہوتا ہے اسی لیے آپ شہرہ اکرام سب سے سنتے رہتے ہیں کہ بہت مشکل منزل اسی لیے امام حسین نے جناب حر کو روکا تھا اور یہ جوان بیٹے کی مریض ہے تمہیں نہیں اٹھانا ہے کسی باپ کو جوان بیٹے کی میز نہیں اٹھانی ہے میں اٹھاؤں گا تیرے جوان کی لاشے کو مولا یہ غلام ذات آئی یہ رہ خدا کا شہید یہ غلام ذات آئی ہے علی اپنے حر پیچھے پیچھے چلا لیکن جب خود حسین کی باری آئی جوان کے آپ خود کیسے لاشے کو اٹھائیں گے یہ مظلومی کی گر والا کسا زمین پا حسین کے لیے یہ آپ سے کچھ کہنے والا نہیں تا کہ مولا علی اکبر جیسا جوان اور اس کے لاشے کو آپ پیسے اٹھائیں گے اس لیے سنہ تاتا جہا علی اکبر کے غلاموں کی میت میں حجوم ہو و آلی اکبر کے جزاز پڑا او پا اف صلاح دی را ہو جالو نا اے بھئی عباس اے میت عقاسم میرا آلی اکبر دنیا سے رحصت ہو لیا مطلب بہتا بچہ رہا اگر اکتیس طرح سے حسین لے کر آئے علی اکبر کو آپ برابر سنگل بھائی 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 کرتا رہتا ہوں کہ حسین اللہ شاہ علی اکبر کو اٹھا کے لائے کتی بڑی سخت منزل تھی ایک جوان خبر میت سنگل بہت بڑی بات ہے بات کے لئے نہ کیوں میت کو اٹھائے اور اٹھا کے لے کے آئے اور اس طرح سے اٹھائے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب امام چلے خسین کے آواز جو آئی ہے تاریخ سے وہ بسی آئی ہے کہ جیسے بلایا علی اکبر نے ویسے آپ پڑے تو ہیں لیکن یہ کہتے ہوئے بیٹا تیرے مردے سے جینے کا مزا ختم ہو گیا اور باب ارزا باب میرا جینے کا مزا ختم ہو لیکن گئے تو پھر میت کس طرح سے لائے کھائشتے ہوئے میت کھائشتے ہوئے میت کھائشتے ہوئے میت جس طرح سے بی بیوں میں کمران ملک ہوئے اور ظاہر ہے کہ آخر حصے میں دو تی جملے آورٹ کر دوں کہ جب علی اکبر کا لاشا آ گیا آپ کمام سے ہو بڑے ساتھ ہو یہاں تو میں وطن سے دور جوان کی میت کھائشت ہوئے لے جتنے بھی فون آتے ہیں آپ کے پاس اس میں ایک لف ضرور ہوتا کیا ہوا کیسے ہوا کیا ہوا ہر ایک پوچھتا ہے ہم لوگوں سبھی کیا ہو گیا کیسے ہو گیا کیا ہو پوچھتا تھا کسی درد کو حسین سے پوچھ یہ ہاتھ امام داد عباس میرا مرد اکبر جدہ ہوا لیکن کسی نے یہ بھی نہ پوچھ کی کیا ہوا آئی یہ مظلوم یہ حسین تھی کربلا میں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں کی کیا ہوا آئی دنیا کی رسم ہے کیا پوچھنا سب کے لئے اس حلی اکبر کا راشا جب خیمے میں آیا تو سینب پچھانے تو کہا رہی تھی لیکن جب لیلہ آئی ہے کوئی لیلہ کے دل سے پوچھے یہ تو وہی محسوس کا شدی ہے جب آپ نے بچے کو دھوئے تو آپ نے کیسے پر ناش کیا اس لئے بل تو جملے جب لاشے کو پاہ لائے حسین بیٹھ گئے تو بس کا سو ممان سینے پہ حاضر کے جوال بیٹھ گئے اور آبار دیر پر لہا حسین غریب ہو گیا حسین غریب ہو گیا یہ کھٹا واس مار کے سامنے اے پیدا لی اکبار اس سی ری گال مار کھٹا واس 32 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی